مزلوموں اور بے قصوں کی مدد کریں آپ کامیاب ہوں گے حالات کتنے ہی کٹھن ہوں سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں آج پنجاب سید کلیم امام کا چارج چھوڑنے سے قبل پولیس ملازمین کے لیے الودائی پیغام جیمن یو ایم ٹی پروفیسر سوہیب مراد ٹرافک حادثے میں جامحہ سوہیب مراد اپنی فیملی کمرہ خونجراب سے لاہور آ رہے تھے راستے میں گاڑی اُلڑ گئی وزیراعلا پنجاب سمیت سیاسی سماجی شخصیات کا سوہیب مراد کی موت پر دکھ اور غم کا اظہار محرم الحرام کا چاند کہیں بھی نظر نہیں آیا یکم محرم بارہ ستمبر بروز بودھ کو ہوگا یوم آشور 21 ستمبر جمعہ کے دن ہوگا لاہور میں کسی جگہ پر بھی چاند نظر آنے کے شواہد نہ ملے چاند کے بارے میں حتمی فیصلی کا اعلان مرکزی رویت احلال کمیٹی نے کیا جیونئر آفیسر کو سپیشل سیکٹری کیوں بنایا سینئر آفیسر ناراض ایم ڈی این ٹی ڈی سی ڈاکٹر آمیر نے اپنے حدے پر کام جاری رکھنے سے معذرت کر دی پوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی تعداد بڑھانے کے لیے جامعہ پالسی کی تیاری کا آغاز ڈی جی فوڈ کیپٹن ریٹائٹ محمد عثمان کہتے ہیں پانی کے نمونوں کی تصدیق کا عمل دس دن میں مکمل کیا جائے گا سٹاپ کی بھرتی مشینوری کی خریداری کا عمل چل مکمل کیا جائے این ایک سو چوبیس میں زمنی انتخاب کا دنگل مسلم لیگنون کے شاہد خاکان نباسی میدان میں آگئے سابق وزیراعظم کی داتا دربار پر حاضری سے انتخابی مہم کا آغاز بولے پی ٹی آئی کی ناکامی آیاں ہے زمنی الیکشن میں حکومت کو شکست دیں گے پارٹی کی ہدایت پر لاہور آیا کارکنان نے مجھے قبول کیا باشا ڈین کے لیے پیسہ مسئلہ نہیں انتظامی امور کو ٹھیک کرنا ہے سو اروزہ پلان کے تحت اسلاحات کا پروگرام شروع کر دیا بیروزگاری کے خاتمے کے لیے انڈسٹری کو فروغ دیں گے عوام کو تبدیلی کے ذریعے حقیقی معنوں میں ریلیف فراہم کریں گے صبحی وزیر سنت اور تجارت میاس نمکام حکمانہ جلاس سے خطاب پولیس کا جرائن پیشہ ناصر کے خلاف کریک ڈان تیز سبززار پولیس نے شہریوں کو جھوٹے میسج کر کے لوٹنے والا گروہ دھر لیا اس پی راشد ہدایت کی ملزمان کی گرفتاری کے بعد پریس کانفرنس بتایا ملزمان کے قبضے سے گاڑی لیپ ٹاپ موبائل فون اور نقضی برامت کر لی ہے چینی کمپنی سنو ہیڈرو کے وفت کا واسا ہیڈ آفیس کا دورہ وفت کی ایم ڈی واسا سید زہد عزیز سے ملاقات سرفیس اور وارٹر ویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبے پر تبادلہ خیال بتانوی کالیج آف پولیسنگ کے وفت کا پنجاب سیف چٹیز آتھارٹی ہیڈ آفیس کا دورہ سی ای او اکبر ناصر خان کی مہمانوں کو پروجیکٹ بارے تصفیلی بریفنگ وفت نے جدید کیمنوں سے مانیٹرنگ کے نظام کو سراہا سیول ایوییشن آتھارٹی میں بڑے پیمانے پر افسران اور ائرپورٹ مینجرز کے تبادلے چیف ایچار سمیر سعید کو ڈیریکٹر انجینئر تینات کر دیا گیا اختر مرزا کو چیف آپریشنل ڈیریکٹر لاہور لگا دیا چودہ سے زیادہ افسران کے تبادلے کیے گئے نوٹیفکیشن جاری اور لاہور چیمبر آف کامریز کے انتخابات کی گہمہ گہمی اور روج پر پیاف فاؤنڈر ایلائنس کے رہنماؤں کی شالم مارکیٹ میں آمد تاجر برادری کی جانب سے والہانہ استقبال پھول نچھاور گھڑ ڈانس کا بھی شاندار مظاہرہ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بات بولے پیاف فاؤنڈر ایلائنس ہمیشہ کی طرح پیجیت پر قرار رکھے گا